بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کومل ولوگ سیون ایٹ سکس امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے اور بہت مزے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خشک رکھے آباد رکھیں تو آج کا ہمارا ولوگ جو ہے وہ ہے روٹین پہ ڈیلی روٹین بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ میری سنڈے روٹین تھی تو میں سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو اس کو شیئر کرتے ہیں تو ناشتے سے جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا جس میں میں نے ساگ کے ساتھ پراتھا اور چائے لی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے کپڑے دونے شروع کر دیئے تھے کیونکہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور ڈیلی کپڑے چینل کرنے ہوتے ہیں سب نے تو شین بھی جو ہے ہماری وہ تقریباً جب سے سردیاں آئی ہیں تب سے تو ڈیلی تقریباً دولتے ہیں کپڑے کب بھی ہے کہ ایک دن چھوڑ کیے تو ایک دن دوئے جائیں لیکن زیادہ دفعہ ایسی ہو رہا تھا تو پھر ایسے کپڑے دولیے تھے اس کے بعد پھر شکرگندی وائل کی سٹیم کی پھر اس کے بعد شکرگندی کھائی سب نے اس کی ریسپی میں لہذا سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور بنا کر ٹرائے کریے گا کیونکہ اس کو بھی میں نے جو ہے وہ نئے طریقے سے اس کو سٹیم کیا تھا تو کافی مزے کی بنی تھی پھر اس کے بعد آگئی تھی جی رات یعنی کہ شام کا کھانا اس میں ہم نے بنائی تھی بریانی بریانی اس لئے بنائی تھی کیونکہ سنڈے بھی تھا اور سب کو بہت زیادہ پسند ہے اس لئے سوچا کہ بریانی جو ہے وہ ہی بنا لیتے ہیں تاکہ سب لوگ شوق سے اور مزے سے کھائے تو صحیح تو آج پھر ہم نے بریانی بنانی سٹارٹ کی ہے تو پیاز کٹنگ کر لیے ہوئے تھے میں نے اور ابھی دیکچی میں ڈال دیا ہے آئل اس میں پیاز ڈال کے ان کو ہم فرائے کریں گے ان کو اتنا فرائے کریں گے کہ ان کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے جیسے ہم پیاز فرائے کرتے ہیں تڑکے والے چاول بنانے کے لیے یعنی کہ پلاو بنانے کے لیے جب ہم کرتے ہیں اس کو پیاز کو فرائے اسے تھوڑا سا کم فرائے ہونا چاہیے بس تو بس اس کو پھر اتنا ہم نے فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں بھاگی چیزیں ایڈ کریں گے یہ جی ہمارا پیاز جائے وہ ہو چکا ہے براؤن اچھے سے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ٹوماٹر اور کیوبز جو کہ ہر ریسپی میں میں ایڈ کرتی ہوں ٹوماٹر وغیرہ بھی ہم نے جائے وہ فریز کی ہوتے ہیں تو اس لیے جائے یہ ایسے کے نظر آتے ہیں ویڈیو میں زیارہ دفعہ فریش کلے ٹوماٹر جو ہے وہ نہیں ہوتے کیونکہ فریز کی ہوتے ہیں لاؤ کے پہلے ہی ہم رکھ دیتے ہیں تو جی یہ اب ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ٹوماٹر ڈال دی ہیں اور کیوبز ڈال دی تھی ابھی ہم اس میں ڈالیں گے لیسپی پیسٹ ایک چمچ بھر کے اور پھر اس کو بھی ہم مکس کریں گے اچھے سے کیوبز جو ڈالی ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں سبز میرچو ردرک والی تو یہ بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے جب ہم ان کی کیوبز غرب ناک راکھتے ہیں تو ہمیں ہر دفعہ کٹنگ کرنے میں محنت نہیں کرنی پڑتی اور ایک دو کیوبز لیں اور وہ کھانے میں ایڈ کر لیں اور دوسرا یہ بھی مسئلہ نہیں آتا کہ جن کے گھر میں بچے ہیں وہ پھر چیزیں گر آئے اسی طرح باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں تو وہ بھی نہیں نکالنی پڑتی تو یہ ہم نے لے لیا ہے دارچینی تیز پتہ اور ساتھ میں خوشک آلو بخارہ یہ اب ہم ایڈ کریں گے پھر اس کو مکس کریں گے اور پھر اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گے ابھی ہم ڈالیں گے اس میں چکن چکن ایڈ کر کے پھر اس کو ہم فرائے کریں گے ساتھ ساتھ دوماں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اڑا تھا اس وجہ سے کیمرے میں بھی صحیح سے نظر نہیں آرہا تو آپ مینج کر لیجئے گا آئیڈیا تو ہو جاتا ہے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن کو ڈال کے اس کو بھی اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے اس کا سارا مکسٹر بنا لیں گے اچھے سے بریانی کے لیے تیار کر لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے ویڈیوز اچھی لگیں گی اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ کو جو پہلے بھی میں نے بنائی ہے تو ان کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو پلیز فل ووچ کیا کریں تاکہ ہر دفعہ جب ہم ویڈیو بنائیں تو اس سے اچھی ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کو بھی مزہ ہے دیکھنے میں اور ہمیں بھی خوشی ہو کہ سب لوگ اس کو فل ووچ کر رہے ہیں تو بس یہ چکن ایڈ کر دیا ہو گا اس میں اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اور اس کو اچھے سے بھومتے جائیں گے چکن کو اور اس میں اب ڈالیں گے ہم یہ سپائس نمک میرچ حلدی اور گرم مسالہ پسا ہوا سب سے پہلے گرم مسالہ ڈالائیں پسا ہوا اور اب بھی ہم اس میں باقی جو چیزیں تھی وہ ڈالیں گے پہلے ہم نے اس میں بریانی مسالہ ایڈ نہیں کرنا ساری مسالے جو ہیں وہ صرف گھر والے جو ہیں وہ ہی یوز کریں گے اور بریانی مسالہ جو ہے وہ ہم اینڈ پہ ڈالیں گے دو چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ رہا وہ مرچیں ڈالیں ہیں اور حلدی تھوڑی سی ڈالی ہے اس میں اور اس کو اب ہم مکس کریں گے پہلے اس سے ڈالا تھا گرم مسالہ پسا ہوا بہت مزے کی یہ بریانی بنی تھی فرس ٹائم یہ والی جو ریسپی ہے میں نے ٹرائے کی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنی فیملی کو بھی ٹرائے کروائیے گا بہت مزے کی بریانی جو ہے وہ بن کے تیار ہوگی انشاءاللہ تو یہ جی ہمارا مکس کر ریڈی ہو چکا ہے تقریبا اب بھی ہم اس میں ڈالیں گے املی جو تھی وہ میں نے ایک سائٹ پہ بوائل کی تھی اس کا پل سارا نکال لیا تھا تو اب بھی وہ میں نے ڈال دیا اس میں ایک کٹوری کیونکہ میں نے کوئی بھی اس میں لیمن ہوگی رہا ایڈ نہیں کی اس کا جوس نہ ہی میں نے کوئی دہیم ہوگی رہا ڈالا ہے اس میں تو ایک کٹوری جو تھی وہ املی کے پلپ کی ڈال دی تھی ابھی چاول جو تھے وہ بوائل کیے تھے اس میں دارچی نہیں ڈال لیا تھوڑی سی اور چاول بوائل کریں گے ایک سائٹ پہ چاولوں کو اچھے سے بوائل کر کے اس میں نمک میں بھی ایڈ کرنا تھا اب اس میں نمک ڈالیں گے دو تین چمچ اس میں نمک جائے گا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر چاولوں کو بوائل کر لیں گے یہ ہمارا مکسٹر جو ہے ادھر بریانی کا مسالہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے چاول بوائل ہو گئے تھے تو وہ ہم اس میں مسالے کو نیچے ہی رہنے دیں گے اور اس کے اوپر ہم چاول ڈال دیں گے اس کی ہمتے وغیرہ نہیں لگائیں گے نیچے مسالہ رہے گا اور اس کے اوپر ہم چاول ڈال دیں گے سارے اور اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے مسالہ بریانی مسالہ ہے اس میں اور چھاٹ مسالہ تھوڑا سا تھا وہ ایڈ کر رہے ہیں وہ ہم سب سے اوپر ہم یہ دونوں چیزیں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم یالو کلر جو ہے وہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے یہ ہے دیکھیں یہ جی ہم نے اب اس کو دام لگانا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے نیچے توا رکھ کے یا کوئی بھی اور چیز آپ رکھنا چاہیں تو اس کو رکھ کے دو دام لگا دیں اور ساتھ میں نے کیا تھا کچن ساف دیکھیں کتنا گندہ کچن تھا کیونکہ بریانی بن رہی تھی اور ساتھ ساتھ پھر برطن بھی جمع ہو رہے تھے تو یہ جی ہم نے کچن ساف کیا تو اب بھی چاولوں کو جو ہے وہ ہم نے اتار لیا ہے کیونکہ بریانی تیار ہو چکی ہے تو اب بیس کی لکہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور پھر اس کو ڈی شاوٹ کریں گے ساتھ ساتھ کچن میں جو ہے وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے چیزیں بھی رسمیٹ نہیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ بچے آ جاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے اس لیے پھر ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ جی ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے بہت مزے کی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور جس جس کو یہ ریسپی اچھی لگے وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں اور خود بھی ٹرائے کریں تو یہ جی کچن ہمارا جیہاں وہ ساف ہو چکے سارا نیٹنڈ کلین کر دیا تھا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ